اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اگر کوئی ایک دوسرے کی خیبت کرتا ہے اگر ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے اگر ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے چغلی کرنے والا سن لو برائی کرنے والا سن لو پیٹ پیچھے تیری میری لگانے والا سنو اس طرف سے لے کر ادھر دکان ادھر 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 سارے ملک کوٹھنڈو قودی میں اور آس پاس میں تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا ایسا ہے جس کے سگر بھائی کا انتقال ہو جائے اور جب انتقال ہو گیا تو یار بھائی کتنا روتا کتنا غم ہوتا اس کو ہوتا نہیں ہوتا کتنا غم ہوتا بچار افسوس کرتا میرا بھائی چلا گیا چڑھے چڑھے بچے رہے ہیں کیا ہوگا سب لوگ رہے ہیں اللہ نے انتہان لیا مگر تمہیں کوئی ایسا شخص ملا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ آئے اس کا سگر بھائی اپنے بھائی کا گوشت سمجھے دیکھا آپ نے بولو کبھی دیکھا کوئی ایسا گودھی میں کوئی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے اور عورتیں کوئی عورت دیکھئے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے بولو دیکھئے کیا کوئی نہیں دیکھا مگر پیارے ہم سے ملو تم میں پچاس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں پچاس پرسنٹ اور عورتوں میں تو ستر پرسنٹ صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین صاحب کہہ رہے ہیں ستر نہیں نبی ان میں اتنا جلن حسد کینا بغا 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 ان کے زیادہ تر کٹنی جو خراب ہوتی ہے وہ جلن اور حسد سے ہوتی ہے صحیح بتا رہے ہوں میں کسی کی بچی کا رشتہ نا اچھی جگہ ہو گیا اس کے پیٹے میں درہ کہ بس ہوا ہی کیوں اس کی بچی کا رشتہ جب تک کٹ نہ جائے اس کی ساتھیں ٹکانے بھی نہیں آتی بات بات عورت کو یہی کام ہے محلے میں آگ لگاتی بھر رہی ہے اسے اور کوئی کام نہیں ہے جبکہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر دھر سے نکلنا جائز نہیں مگر تم کے دھان لگانے یہ کہی محلے میں آگ لگانے یہ کام جلن ہے مگر سنو پیارے کون ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے دیسا ہو پیارے مجھ سے مت پوچھو قرآن سے پوچھو قرآن سے بولو تم قرآن پڑتے ہو یا نہیں پڑتے ہو اللہ فرماتا اگر ہی آیا قلط ہو تو ان سے پوچھ لینا ورنہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ تعالی فرماتا وَلَا يَغْتَبْتُكُمْ بَعْدَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّا أَكُلَ لَحْمَا اَخِيهِ مَئِتَنْ وَكَرِي تُمُو قرآن پاک میں یہ آیت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو اگر کوئی ایک دوسرے کی خیبت کرتا ہے اگر ایک دوسرے کی چگلی کرتا ہے اگر ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے چگلی کرنے والوں سن لو برائی کرنے والوں سن لو پیٹ پیچھے تیری میری لگانے والوں سنو ہاتھ گاؤں گاؤں میں ایک چگل خوری چل لئی ہے پڑوسی پڑوس کی چگلی کر رہا ہے دکان پہ کھڑے ہوئے چگلی کرتے ہیں اوہ غیبت کرنے والوں سنو اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والوں چگلی کرنے والوں پیٹ پیچھے برائی کرنے والوں ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والوں اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا اللہ کہتا جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا تم نے سوچا کبھی کتنے لوگوں نے غیبت کی پیٹ پیچھے برائی کی اللہ پیارو یہ جلسہ کرایا ہے تو اس سے کچھ اصلاحی باتیں بھی لے کے لیے یہ میرے ہیں تمہاری بات نہیں اللہ کی بات ہے اللہ کا قول اللہ کا کلام اللہ کا فرمان ہے تو اگر غیبت کرتا چگھلی کرتا تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا اب عورتیں دیکھیں میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں سننے کی بات نہیں دو عورتیں گئیں نبی نے فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو اب اللہ سبر قندی لکھتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو انہوں نے اپنے مسائل پوچھ لیے پوچھنے پوچھنے کے بعد اب نبی نے ان سے دونوں سے فرما او خاتون سنو تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو دونوں کہنے لے دیں آقا کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھا لے وہ بھی مرے ہوئے ہو آقا کون پہنے اسی ہے ہم نے نہیں کہا میرے نبی نے فرما تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو دونوں کی آنکھوں میں آسو آگے کہنے لگی آقا قاسم رب زلجلہ حال کی یقین مانو آقا پیغمبر اسلام آقا کائنات کے دول آقا ہم نے گوشت اپنے مرے ہوئے بھائی کا نہیں کھایا نبی نے پھر فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا اللہ اب دون خوب رونے لگی کہنے لگی آقا ہمارے ماں باپا پر قربان آقا یقین مانو آقا ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا آقا اگر پوچھ رہے تو سنو آقا آج مرے ہوئے مردہ بھائی کا تو لگ رہا آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں حلال بھی نہیں کھایا نبی کھڑے ہو گئے اور جلال میں آگئے اور آنے کے بعد کا چلو اٹھو دونوں اٹھو دونوں اٹھو گئی لرز رہی ہے کام نبی نے فرمایا ادھر چارے اب اللہ سمر خندی لکھتے کہا ادھر جاؤ جب ادھر جا اور ادھر جا کر کے اپنے حلق میں امیلی ڈالنے کے بعد قی کرو دونوں عورتوں اٹھو گئی درتے درتے جب حلق میں امیلی ڈال کے قی پہ اللہ دونوں کے حلق سے گوشت کی بوٹی اور لوتھرہ نکل لیا نبی نے فرمایا تھا دونوں کے حلق سے گوشت کی ٹکڑے نکل لیا بوٹی نکل لیا دونوں کی چیخیں نکل لیا خوب روئیں خوب روئیں اور آقا کی قدموں پہ آکے تغفن لگی آقا قسم ہے رب زلجلال قسم ہے رب زلجلال قابا کی آقا ہمارا یقین مانی ہے آقا ہم نے گوشت نہیں کھا مگر آقا پتہ نہیں کہا آقا سے یہ گوشت کی بوٹی آئی آقا ہم نے نہیں کہا میرے لبی نے فرما مجھے معلوم ہے تم نے نہیں کہا مگر سنو یہ آیا کہا سے یہ بھی بتا دوں کہا آقا بتا دو تو نبی نے فرما جب تم گھر سے چلی تھی تو دوسرے کی خیبت کر کے چلی تھی یا نہیں چلی تھی بولو اگر تم منع کروگی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا جس کی تم نے غیبت کیا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آقا ہم نے غیبت تو کی تھی نبی فرمانے لگے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کریں آج کے بعد چبلی کریں پیارو غیبت کر کے تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑا سکتے کسی کا کچھ نہیں اپنا تم نے سب کچھ برباد کر دیا تمہیں اب پتہ پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چاہ گئے اللہ اور رسول کے بعد میری بہنوں تم بھی تمہیں خدا کا آس تھا آج سے کسی کی غیبت مت کرنا چغلی مت کرنا پیٹ پیچھے برائی مت کرنا اس سے ہم تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں غیبت کرنا نبی فرما کے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اللہ سنو پیارے نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے اگر تم نماز نہیں پڑھو گو نا تو بہت بڑا کناب بہت بڑا کناب بہت بڑا کناب مگر جب میزان لگا ہوگا ترازو پر تولے جا رہے ہیں جس نے نماز میں پڑھو اس کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ کا حق تھا اللہ اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اور اگر کسی نے کسی دوسرے کی غیبت بھی ہے چغلی کی اب اس کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کبھی تم نے سوچا کبھی اس پر غور کیا کبھی توجہ دی آج لڑکے اتنا نشا کرنے لگے